بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ٹو ایٹی سکس پی پی سی جو ریلیٹڈ ہے کسی دھماکہ خیزمواد ایکسپلوزیب سابسٹینس کی بابت کو ریش ایکٹ کرنا یا نیگلیجنٹ ایکٹ کرنا غفرہ طلا پروائی کرنا وغیرہ اس پہ بات کریں گے دو چار اہم مقدمات کی روشنی میں اس کو الیبریٹ کروں گا اور لیکچر کے اختتام پہ پروین شاکر صاحبہ کے چند خوبصورت اشارہ آپ کی نظر کروں گا لیکچر آپ کو پسند آئے پائدہ مند معلوم ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے to start with firstly i would like to read out the definition of section 286 PPC as is contained in PPC which read as whoever does with any explosive substance any act so rashly or negligently as to endanger human life سے پیروز چیزی کی ایک ایک مندر لکھی انگلی ہے یا انگلیجی یا نگلیگی نہیں نیوانی پستانی سے بات کرتے ہیں کچھ اگرمی معنی معنی ڈالے کی توانی جئی تحت طرف اور کچھ اگرم مطابقی جو اگران لکھر اگر اگر کی دمری مصالی معنی شرعہ شایدہ مقین عبادت ایک تک سلام کچھ ایجر صدق کسی طور پر ایک سنگی پیروش جو کوئی شخص کسی دماغہ خیز مواد سے یا چیز سے ایکسپلوزیب سبسٹنس سے ایسا کوئی فیل غفرت یا لپروائیز یا غیشلی کرتا ہے جس سے انسانی جان کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے یا کسی دیگر شخص کو انجری یا ہرٹ ہو سکتا ہے زیادتی یا زخم آ سکتا ہے کہ آنے کا امکان پیدا ہو جائے یا جان پوچھ کر غفرت سے اپنے پاس رکھی ہوئی دماغہ خیز مواد کی بابت حکم وصول نہیں کرتا یعنی امیٹ کرتا ہے جو انسانی جان کو متوقع خطرہ سے بچانے کے لیے کافی ہوں تو ایسے شخص کو چھے ماہ تک سزائے کر یا جرمانہ جو تین ہزار روپے اس میں امنمنٹ ہوا 2001 میں ہے اور اس کے زیادہ کیا گیا اب 3000 نہیں ہے زیادہ ہے یا دونوں کی سزا دی جائے گی سیکشن 286 کانسٹیچوٹ ہونے کے لیے سیم انگریڈینٹس ہیں جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر سیکشن 285 میں انیمریٹ کیے صرف ایک فرق ہے کہ سیکشن 286 ایکسپلوزیف سبسٹینس کے لیل کرتی ہے اب ایک مقدمہ جس کے مختصرا فیکٹس ایسے تھے کہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا گنجان آباد علاقہ آبادی والا علاقہ اس میں ویرہوس میں کسی شخص نے لیکوڈ نیفٹا سٹور کی ہوئی تھی آپ جانتے ہیں کہ لیکوڈ نیفٹا بغیر کسی ایکسٹرینیس ایکٹ کے خود ہی آگ پکڑ سکتا ہے تو عدالت نے قرار دیا کہ یہ جو ایکٹ ہے پاپولیٹڈ ایریا میں لیکوڈ نیفٹا کو سٹور کرنے یہ سیکشن 286 کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس سے انسانی جان کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس ان پوائنٹس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائی 1855.1858 7COX.CC342 اسی طرح ایک اور مقدمہ میں گن پاوڈر جعنی باروت اس کو آبادی والا علاقہ میں پھاری مقدار میں سٹور کیا گیا now it goes without saying everybody knows کہ باروت جو ہے وہ دھماکہ خیزمواد ہے لہٰذا یہ جنم بنا سیکشن 286 کا اس پہ آپ بتاؤ ریفرنس ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے 93 ER 11104 اس سیکشن میں دو الفاظ بڑے اہم ہیں سمجھنے کلیئر کرنے ایک ورڈ ہے پرابیبل پرابیبل اور پاسیبل میں فرق ہے پریویس لیکچر میں بھی میں اس کو اینومریٹ کر چکا ہوں along with سپریم کورٹ ججمنٹ پرابیبل جو غالب امکان ہوتا ہے اور پاسیبل جو ہے وہ ایک ممکن ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن پرابیبل غالب امکان ہوتا ہے کس چیز کے ہونے کا ایک بات دوسری بات ورڈ knowingly یعنی کوئی ایسا ایکٹ کرنا جو knowingly ہے یعنی یہ intentional ایکٹ ہے willful ایکٹ ہے deliberate ایکٹ ہے conscious ایکٹ ہے consciously کیا deliberately کیا willfully کیا purposely کیا تو یہ کیا کیا یعنی ایک پرسن واز doing something knowingly جانتے بوچتے تو ان ان پوائنٹس پہ آپ نوٹ فرمائیے 1885 بریکٹ آئی ایل آر ایٹ مدراس پیج 421 اب ایک اور مقدمہ کہ دکاندار سے یہ شلیاں پٹاخے جو ہوتے ہیں fireworks کسی شخص نے خریدے ان کو ریڈے پہ لادا لے جاتے ہوئے وہ blast ہو گئے explode ہو گئے جسے بڑا نقصان ہوا مقدمہ بنا تو دکاندار نے یہ ڈیفنس لیا کوٹ میں ایٹ دی ٹائم آو ایکسپلوزن کہ جناب جس وقت دھماکہ ہوا blast ہوئے explode ہوئے وہ میرے possession میں نہیں تھے میرے قبضہ میں نہیں تھے تو عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ ڈیفنس ناکافی ہے اس لیے کہ section 286 صرف possession میں ہونے تک محدود نہیں ہے لہٰذا اس آدمی کو سزا دی گئی اور اس کے ڈیفنس کو رد کر دیا گیا اور اس پہ آپ ایک judgment نوٹ فرمائیے وان ڈبلی ای آئی آ پیج 236 اور حسب وعدہ پروین شاکر صاحبہ کے چاند خوبصورت اشاہ چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق اس سفر نے تو مجھ کو نٹھال کر دیا ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا ممکنہ فیصلوں میں ایک ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا میں نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا اور چہرہ ہو نام ایک ساتھ آج نہ یاد آسکے چہرہ ہو نام ایک ساتھ آج نہ یاد آسکے وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا آپ کا بہت شکریہ پلیس کی واشنگ ویڈیگ می بھائی یور ویلیبل کمیٹس اللہ نی کے بعد